السلام علیکم میری پیارے طلبہ و طلبات میں شہزدہ اجازمت اردن معلم بائز ہرسکنج سکوڑنا گری مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے میری پیارے طلبہ و طلبات آج جو ہمارا موضوع ہے وہ میر تکی میر کی حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خوبی ہے کیونکہ میری پیارے طلبہ جب ہم میر کی گزل پڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گزل پڑھنے سے پہلے ہمیں میر کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہے مگر میر کی شاعرانہ خوبی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے ضروری شیئر کرنا چاہتا میرے پیارے طلبہ و طلبات استاد اور شاگرد کا رشتہ ہی کچھ عظیم پاک اور مقدس رشتہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کی اہمیت یفادیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی یعنی اس رشتے کی جو مضبوطی ہے اس مضبوطی میں کمی پیدا نہیں کر سکتا ہے اور یہ چیز بھی ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تب وہ اس کی اہمیت اور افادیت کے قائل نہیں ہو جاتے ہیں جب وہی چیز ہم سے بہت دور چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت محسوس ہونے لگتی ہے جیسے ظاہر سی بات ہے کہ آج کبھی کسی سبجیکٹ چاہے میت، سوشل سائنس، سوشل سٹیڈیز، اردو میں کوئی لفظ یا کوئی جملہ ایسا ہو کہ آپ انسٹین نہیں کر باتے سوشتے کہ کاش ٹیچر سامنے ہوئے اس کلاس میں ہوتے تو اسے پوچھتے کمی محسوس ہوتی ہے لیکن کیا کریں کہ حالات ہی کچھ ایسے ہے کہ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ گم کے بادل ٹل جائیں گے ہم دوبارہ کلاس میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گے تو زندگی میں ایسا سما بھی آتا ہے کہ پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وقت آ جاتا ہے پریشانیوں سے جب انسان ڈھٹ کے مقابلہ کرتا ہے تو پھر خوشیاں دوبارہ دیکھنے کو نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ایک وقت آئے گا کہ کلاس میں ہم آپ کے سامنے روبرو ہوں گے برحال اللہ کا شکر ہے پھر بھی اس سمارٹ فون کے ذریعے یوٹیوب یا واتس ایف کے ذریعے ہم کچھ باتیں اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ تک پہنچاتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کتنی تعریف کریں تو کم ہے اس کی شکریہ دہ کریں تو کم ہے برحال میرے پیارے طلبات آج جو ہمارے ہمارا جو موضوع ہے وہ میر تکی میر کی شائرہ نہ کھو بھی میرے پیارے طلبات میر جو ہے میر کا اصلی نام جو ہے میر تکی میر وہ سترہ سو بائیس اسی میں آگرہ میں پیدا ہوئی اور پھر اٹھرہ سو دس اسی میں ہے لخنا میں اس نے انتقال کیا ہے میرے پیارے طلبات میر جو ہے میر آگرہ میں پیدا ہوئی ہے اور ان کے پردادہ جو ہے حجاز سے دکن آئے ہیں دکن جس کو آج ہم حیدرباد کہتے ہیں کہ میں نہیں کہی بار آپ کو کلاس میں بھی بتایا کہ مغلو کمران جو بائے ہیں بہت سارے مغلو کمرانوں نے دکن میں ہی قیام کیا ہے جیسے کہ نصیر دنہاشمی ایک جکہ کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی جو نائنت میں آپ نے پڑا ہے وہ اس کا وجہ یہ بتایا تھے کہ مغلوں کی وجہ سے اردو دہلی میں پیدا ہوئی ہندوستان میں پیدا ہوئی اور پھر مغلوں نے اس وقت دکن میں قیام کیا ہے لہٰذا اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ کہنے ہیں بہت سارے اس وقت جو مغلو کمران پی آئی انہوں نے دکن میں ہی قیام کیا تو اس کے پردادہ جو ہے حجاز سے آئے پھر دکن میں قیام کیا وہاں آ کر پھر گجرات میں اس کے بعد انہوں نے قیام کیا اور آخر پھر جو یہ ہے میر جو ہے وہ آگرہ میں اس نے مستقل سکونیت اختیار کی آپ کے والد صاحب کا نام تھا محمد علی تھا جو بہت ہی ایک متقی انسان تھے ایک صحفی منشی بزرگ تھے میرے پیارے طلبہ و طلبات میر نے جو ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور ابھی کم عمری میں ہی تھے کی کہ ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلا گیا مگر اس کم عمری میں ہی روزگار کی فکر دامن گیری ہوئی پھر آگرہ سے ڈہلی آئے اور کچھ عرصے اپنی ستیلی مامو سراجدین خان عرضو کے دامن تربیت میں پروری شفائی اگرچہ خان عرضو کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے لیکن ڈہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور اروج کا زمانہ ہے گمی روزگار اور گمیشی کے ناسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو کلوس و اثر کا پیکھرو کلیم غزل کا تاجدہر بنا دیا یہ وہ زمانہ تب جب دہلی سلطنت مغلعہ کا چراغ ٹم ٹمہ رہا تھا آئے دن ان کی کھانا جنگی اور توائف الملکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے بہت سے شورا اور اہل کلم دہلی چھوڑ کر لکنوں جا رہے تھے چنانچہ میر نے بھی نوہ واسف دوالہ کی دعوت پر سترہ سو بیاسی عصوی میں لکنوں چلے گئی اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی نظبتاً آرام سے گزری اور پھر اٹھرہ سو دس میں یہاں انتقال کیا میری پہلی طلبہ و طلبات میر کو اردو کا بہترین غزل کو تصنیم کیا جاتا ہے میر کے بیاد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اطراف کیا ہے جیسے کہ گالب ایک جگہ کہتے کہ رہتا کہ تم ہی نہیں استاد ہو گالب کہتے تھے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر کا قلیات چھے دوائین فرمشتے ملائے غزلوں کے علاوہ کئی مسنوی اور مرسیہ بھی لکھی اردو شورا کا سب سے پہلا تذکرہ نکوات شورا اور خودنوشت ذکر بھی ان کی یادگار ہے ذکر میر بھی ان کی یادگار ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات جو میر جو تھے اس کو اردو میں شاعری گم کہتے ہیں کیونکہ جیسے گالب کو عاشقیہ شاعر یا تنزیہ شاعر کہتے ہیں یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ علمہ اقبال کو شاعری مشرق یا ہم جوش ملے آبادی کو شاعری انقلاب کہتے ہیں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لکب دیا گیا ہے مگر ظاہر سی بات ہے یہ لکب جو ہی نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اگر گالب کوئی شاعر عاشقیہ شاعر کہتے ہیں کہ اس کی شاعری میں زیادہ عاشقیہ باتیں دکھائی دیتے ہیں حسن عشق پیار وہ محبت کی بات ہیں اگر اردو میں جوش ملے آبادی کو شاعری انقلاب کہتے ہیں کہ اس کی نظمیں اس کی غزلیں پڑھنے سے انسان کے جذباتوں میں ایک بھرنگ وقتی کے پائدہ ہو جاتی ہیں وہ غلامی کی خلاف کھڑا ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میر کو شاعری گھم کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کم عمری میں ہی اس کا والد چلا گیا پھر اس کو ستے لے بائیوں نے بہت ستایا کہتے تھے کہ میر تین بار زندگی میں یہ کیا ہے کہ اپنے دماغی توازن کو بیٹھے پھر اس وقت کوئی حکیم تھا جس کی علاج سے دوبارہ وہ ٹھیک ہو گئے دماغی توازن ٹھیک ہو گیا تو پھر میر ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کوئی شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے تو درد گم جمع کی تو دیوان ہو ارے لوگوں مجھے شاعر مت کہو میں شاعر نہیں ہوں میں نے زندگی میں جو دکھ پریشانی مصیبہ ارمانی یاس دکھی ہے تو ان کا مردانوار مقبلہ کیا ہے اور ان کے ایک کتاب میں نے لکھی ہے لوگ اس کو میرا دیوان کہتے ہیں کیونکہ میرے پیارے طلبہ و طلبات ایک شاعر جب اپنی شاعر یہی مجمع تیار کرتا ہے وہ تو دیوان ہوتا ہے یا کلیاتیوں میں نے پہلے ہی آپ کو کلاس میں بتایا کہ حروفی ٹہجی کے ساتھ شاعری ہو تو دیوان کہلاتے ہیں اگر حضاد طریقے سے شاعری ہو تو کلیات کہتے ہیں تو مگر سبھی شورہ حضرہ دیوان تیار نہیں کرتے ہیں کچھ تو ہے جیسے دیوانی غالب کیونکہ میر تو یعنی وہ خود اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے ہیں کہتے کہ میں نے زندگی میں دکھ اور پریشانیاں دیکھی ہیں میر کہتے ہیں انہیں پریشانیوں کی کتاب جو ہے لوگ اس کو میرا شاعری مجمع کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میر کی زندگی میں جو گم تھے پریشانی تھے مصیبت تھے ان کا اظہار انہوں نے کیا اپنے شاعری میں تو پھر ہم ان گموں کو ان کی باتوں کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں میر کی جو شاعری میں گم یاس پریشانی بیبسی حرمانی کا ذکر ہے وہ ہمیں مردانوار مقابل کر کے زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک نئے اصلی کا سکھاتا ہے کیونکہ میر کی ایسی خوبی کو دیکھ کر شمس و رحمان بھارو کی ایک جگہ کہتے ہیں اردو کا ایک بہت بڑا تنقید نگار تھا کیونکہ میرے پیارے طلبہ و طلبہ میں نے کلاس میں آپ کو بتایا ہے کہ تنقید نگار جو ہوتا ہے وہ کلم اٹھاتا ہے کہ ایک عدیب کو بتا تھا کہ آپ کی اندر کون سی اچھائی ہے کون سی بھرائی ہے تنقید ٹی ایس ایلوٹ انگریزی کا ایک ریٹر تھا اس نے کہا کہ انقید عدب کا دماغ ہے کیونکہ ایک تنقید نگار ہی ایک عدیب کو خوشار کرتا ہے تنقید مینز اچھے اور بریے میں فرق کرنا سچ اور جوٹ میں تمیز کرنا زبان کے جڑ تک پہنچنے والے کو تنقید نگار کہتے ہیں تو شمس و رحمان بھارو کی نہیں اپنے کتاب شعور شرش چرانگیز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میر اور دو زبان کا سب سے بڑا شاعر ہے اگبار اور غالب بھی بڑے شاعر تھی لیکن میر کے یہاں ایک مرنفرد لہجہ ایک لسانی نظام ایک دلوں کو چھولینیول لہجہ لہجہ جس کی وجہ سے میر کی ہر بات پھرن دلوں میں اتر جاتی ہے یہ شمس و رحمان بھارو کی کہتا ہے کیونکہ میر کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں متعلق کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میری دل میں ہے جیسے اس نے میری بات کہی ہے تو پیارے بچوں اردو زبان میں دو قسمیں ہوتے ہیں ایک ہو گئی عدوی زبان دوسری ہو گئی عوامی زبان ہر کوئی انسان تو اردو میں بات کریں اس کو ہم عوامی زبان کہیں گے لیکن عدیب کرتے ہیں جو زبان استعمال کرتے ہیں جو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں ایسی مشکل الفاظ جو سمجھانے سے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر وہ الفاظ بڑے پاک ہوتے شاہستہ ہوتے محذب الفاظ ہوتے مگر میر نے کیا کیا ہے اس نے عوامی زبان استعمال کی عوامی زبان استعمال کی مگر شاہستہ تو اس وجہ سے ہر انسان کو میر کا شعر یک دم سمجھ آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے لیکن پھورا دل میں اتر جاتا ہے زبان یہ زد ہو جاتا ہے ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا شعر اس وجہ سے میر نے ایک عوامی شعر کا لقب بھی حاصل کیا ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات میر نے جو گزنیں لکھی ہے جو شہری کی ہے اگرچہ اردو میں بہت بڑے گزل گوش ہو رہا ہے جیسے غالب مرزا محمد رفی صودہ خواجہ حیدر علی آتش ناس ایک درد بہت سے بڑے بڑے شعر گزری ہے لیکن میر کو گزنوں کا شانشاہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی شعری ہی کچھ الڈ انفرادی خصوصیت رکھتی ہے ان کی شعری میں جو لولہجہ ہے ان کی شعری میں جو بیبسی اور لاچارگی کا ذکر ہے جو کچھ انہوں نے زندگی میں دکھا ہے جو کچھ انہوں نے جن چیزوں سے واسطہ پڑا ہے ان کو اپنی شعری میں پیش کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میر میرا شاعر ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات میر کا غم نہ تو روایتی تھا اور نہ تقحیل کی پیداوار بلکہ داخلی اور خارجی زندگی کا حقیقی عطیہ تھا اس کی پوری زندگی غم و عالم کی مسلسل داستان ہے اس غم کو انہوں نے تسلیم و رضا کے جذبات کی مدد سے گوارہ بنا لیا وہ روتے ہیں بلکتے نہیں آ کرتے مگر چیکتے نہیں میر کے غم میں پائیدائری ہے استقامت ہے خوصلہ مندی گہرت بلندی اور وقار ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات میر غم میں ڈوب کو ابرنے کی جد جہت میں نصرک رہتے ہیں ان کا مردانوار مقابلہ کرتے ہیں اس لئے ان کے غم میں سنبلی ہوئی کیفیت کا احساس ہوتا ہے ان کا غم کیونکہ زندگی کی کہانی ہے اس لئے اس سے دیمی دیمی نگمی پیدا ہوتے ہیں وہ سننے کو تڑپا دیتے ہیں میر کا غم انفرادی اور ذاتی نہیں بلکہ افاقی ہے ان کا خیال ہے کہ غم انسانی زندگی کا لازمی انصر ہے انسانی زندگی میں مسرت اور شادمانی ایک دخور اور فریب ہے اس میں پائیداری نہیں بلکہ اس کے بریکس انسانیت غم سے اور سمرتی ہے میر کے غم میں زہرناکی اور مردم بیزاری نہیں بلکہ انسانی دوستی کا بے پناہ جذبہ پیدا کرتا ہے میری پیاری طلبہ و طلبات میر کی شہری جب ہم پڑھتے ہیں اس کو مطلعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں حسن، مسکیت، فنکارانہ زبد، معصومیانہ تخیل اور حیرت انگیز بے پناہ رومانی سلاست و تحصر پیدا کر دیتا ہے میر اپنی بیٹی کو آپ بیٹی کو جھگ بیٹی بنا دیا ہے میر کے نزدیک دنیا مصیبتوں کا گھر ہے اسی لئے گم اور ارمان دونوں دل میں جنم لیتی ہے یہ میر کا کہنا ہے جب میں میر کی شہری خمطلعہ کرتے ہیں تو ایسا میں سوتا ہے کہ میر کی طبیعت گزل گوئی کے لئے موضوع تھی میر گزل گوئی کے مسلم ثبوت استاد ہے اس لئے شہریہ عظم مانے جاتے ہیں میر کو گزل کا بادچھا مان لیا گیا ہے میر ازل سے یہ درد من دل لے کر آئے میرے پیارے طلبہ و طلبات وہ عشق کے بغیر زندگی کو وہ بال جانتے انہیں ہر جگہ عشق عشق نظر آتا ہے جیسے میر ایک جگہ کہتے ہیں مجھے اشار یاد آئے ہاں ایک جگہ کہتے ہیں عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو ساری عالم میں بر رہا ہے عشق میرے پیارے طلبہ و طلبات میر ہمیں زندگی اور انسانی دل کی گہرائیوں کے بارے میں کچھ بتایتے ہیں وہ سرسدی باتیں کہہ کر ہمارا دل نہیں بھیلاتے وہ زندگی کو ہر رنگ میں دیکھتے ہیں اور برتے ہیں شاعری کی بھی تمام خوبیوں کو انہوں نے اپنی کلام میں برتا ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات میر نے گزل کی بنیاد حقیقت واقعیت اور اصلیت پر رکھی ہے اس وجہ سے ان کی کلام خاص خلوس پایا جاتا ہے سوز و ساز درد اور اصل کا لا جواب نمونہ ہے جس نے میر کو صاحبی طرح شاعر بنا دیا ہے انسانی زندگی کے تجربات اور واردہ دل کا بھرپور شعور ان کی گزل میں ملتا ہے میر نے گزل کو نیا مزاجی نئی لائے اور نئی آنگ بکچا ہے میر نے گزل کو نیا مزاج نئی لائے اور نئی آنگ بکچا ہے انسانی دل کے دھڑکنوں کو گزل میں سمو دیا ہے اور گزل کو زندگی کے قریب لا کھڑا کر دیا ہے ان کی گزلوں میں فکر جذبہ اکل اور شعور کی آنچ سے گزل میں گزل پیدا کر دیا ہے گزل میں زندگی پیدا کر دی ہے بہرحال میرے پیارے طلبہ و طلبات جو کچھ میر کے بارے میں میں نے بتایا ہے تو تھوڑی بہت بات تیں آپ کو سمجھائی ہوگی کہ میر کس قسم کا شعر ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑا ہے کہ غالب جیسے بڑے شعر نے کہا کہ ریختہ کہ تم ہی نہیں ہو ساد ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر تھا گویا میر جیسے غالب جیسے بڑا اردو کا بڑا عظیم شعر جب میر کی عظمت کو مانے میر کی عظمت کے قائل ہو جائیں تو اب کیا کہنا ہے کہ میر کے بارے میں خود بخود آپ سمجھ دیجئے کہ میر کتنا اردو کا سب سے عظیم شعر گزرے ہیں انشاءاللہ جب ہم کل میر کی گزل کے بارے میں پڑیں گے تم خود اس وقت آپ کو تم خود اس وقت اس بات کو محسوس کرو گے آپ سمجھو گے کہ واقعی میر شعرِ گم کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں جو کچھ گم دکھ پریشہ نہیں دیکھی ان کے ساتھ کیسا مقابلہ کیا جیسے کہ غالب ایک جگہ کہتے کہ رنج سکھو گر ہو انسان تو مر جاتا ہے رنج مشکل ہے اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسان ہو گئی غالب کہتے کہ اگر انسان آدھی بن جائے گم اور پریشانی مسئیبتوں کو برداشت کرنے کا پھر کتنا ہی بڑا گم آ جائیں اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے تمیر کے اندر بھی یہ لہجہ اور یہ طریقہ اس کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جب ہم اس کی گزل پڑیں گے کل گزل نمبر ون پڑیں گے یا اگر موقع ملا تو گزل نمبر ٹو بھی پڑیں گے کیونکہ وقت کی تنگ دامنے کی وجہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت ہی اتنا ہی کہوں گا کہ ایک فنکار کو اس کی فنکاری ایک شاعر کو اس کی شاعری ایک مسور کو اس کی مسوری زندہ جاویر بنا دیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ایک مسور کی مسوری ایک فنکار کی فنکاری ایک شاعر کی شاعری وقت کے گردش کے ساتھ ساتھ اس وقت کے گردش کے ساتھ ساتھ نئی مانے دے وقت کے تقاضوں کو پورا کرے تو وہ پھن اس کو زندہ جاویر بنا دیتا ہے میر بھی ایک زندہ جاویر شاعر ہے میر بھی ایک زندہ جاویر شاعر ہے جیسے کہ میر ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ اگرچہ گوشے گوزی ہوں شاعروں میں میر پھر میری شہ نیروی زمین تمام لیا اگر جی میں تنہی پسند کرنے والا ہوں میں محفلو میں زیادہ جانے والا نہیں ہوں لیکن ہر انسان کے دل میں میں نے اپنا مسکن اپنا گر بنا دیا ہے وہ کیسے میرے پیارے شاگرد وہ اس وجہ سے کہ اس کی شاعری لوگوں کو پسند آئی تو جس کو بھی اس کی شاعری پسند آئی ظاہر سی بات ہے دل لائے کرتے ہیں نا میر کو وہ میر نے ان کے دل میں گر بنا دیا ہے ان کے گر میں بس گئے تو اس کا مطلب یہ ہے ایک پھنکار کو اپنی پھنکاری ایک مسور کو اپنی مسوری ایک شاعر کو اپنی شاعری لوگوں کے سامنے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے تو بس میں سمجھوں گا کہ یہ زندگی ایک ٹکٹ ہے یہاں دنیا میں ایک اچھا کام کرنے کا تو میرے پیارے طلبہ و طلبات جب ایک انسان دنیا میں اچھا کام کرتا ہے کوئی سوسائیٹی کے لئے کوئی سماج کے لئے جس مو اف میں ہو جس فیلڈ میں ہو جس میدان میں ہو اپنے سماج کے لئے کچھ کریں اپنے سوسائیٹی کے لئے کچھ کریں تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے بس میں یہ ہی کہوں گا آپ سے اپنے طلب علموں سے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضہ میں کرگس تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان کئی اور بھی ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضہ میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور نہیں ہے تیرے نشمن کسر سلطانی کی گمن پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر شکریہ